بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج جو ہمارا نیکس ٹاپک ہے سب سے پہلے تم یہ بات کرتے ہیں کہ پلانٹ کے اندر کوئی ایسے ٹیشوز ہوتے ہیں جو وارٹر کی ٹرانسپورٹ کرتے ہیں کون سے ٹیشوز ہوتے ہیں زائلم ٹیشوز ہمیں پتہ ہے زائلم ٹیشوز آر رسپونسیبل فور در ٹرانسپورٹ آف وارٹر زائلم ٹیشو وارٹر بھی لے کے جاتے ہیں اور ساتھ میں کیا بھی لے کے جاتے ہیں ڈیزولف سبسٹانسز بھی لے کے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور زائلم ٹیشو کہاں سے شروع ہوتے ہیں روٹ سے شروع ہوتے ہیں اور کہاں تک جاتے ہیں لیفز تک جاتے ہیں ایریل پارٹس تک جاتے ہیں ہر پتے میں جاتے ہیں ہر برانچ میں جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کا مطلب پانی کی پائپ لائن پورے پلانٹ میں بیشی ہوئی ہے پانی کی پائپ لائن پورے پلانٹ میں اب ہم نے اس میں پانی بھیج رہے ہیں اب اس میں اوپر ہم نے جیسے گھر میں بھی پانی کی پائپ لائن ہوتی ہے تو پانی کو جو ہے وہ زمین سے نکال کے ٹینکی میں سٹور کرنا ہوتے ہیں تو ہم موٹر لگا دیتے ہیں وہاں پہ ایسا ہی ہوتا ہے نا لیکن یہاں پہ کیا کرنا ہے یہاں پہ بھی موٹر لگا دیں زائلہ ویسل کی ہیلپ کر دیں وہاں پہ موٹر لگا دیتے ہیں جل بھی پانی کو پمپ کرتا رہے اوپر نہیں اب پھر کیسے جو ہے یہ وارٹر مولیکیول اوپر جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ وارٹر کی ٹرانسپورٹ اور فوڈ کی ٹرانسپورٹ کافی کئی سالوں تک جو ہے یہ سٹیڈی ہوتی رہی بہت سے لوگ اس پر ریسرچ کرتے رہے کہ ایسی کونسی چیز ہے جو وارٹر کو اوپر لے کے جاتی ہے ایسی کونسی چیز ہے جو سالس کو یا فوڈ کو اوپر نیچے لے کے آتے جاتے ہیں تو بعد میں پتا چلا ابھی یہ لا تو نہیں بنا ابھی یہ تھیوری کی حد تک ہے موسٹ پرویبل تھیوری یہ ہے کہ ہمارے پاس کوہیین ٹینشن تھیوری ہے ایک تھیوری جنریٹ ہوئی ہمارے پاس کوہیین ٹینشن تھیوری اب اصل میں کوہی ہمارے پاس سائنس میں جتنی بھی ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں وہ موسلی سیلف ایکسپلینیٹری ہوتی ہیں مطلب ان کا جو لفظ جو ان کی ایکسپلینیشن ہے وہ اسی لفظ میں چھپی ہوئی ہوتی ہے کوہیین کوہیین کوہ کا مطلب ہوتا ہے اکٹھے کوہ کا مطلب کیا ہوتا ہے اکٹھے جیسے ہم کوہ ایڈوکیشن کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے کوہیین اکٹھے ملنا اکٹھے ہو جانا یا اکٹھے ہونا ٹھیک ہے ٹینشن کا مطلب ہم عام طور پر کیا لیتے ہیں دباؤ دباؤ لیتے ہیں نا ٹینشن سٹریس دباؤ اب دونوں چیزوں کو ایکسپلین کرنا ہے ہم نے اس تھیوری کے اکارڈنگ اس کون سی تھیوری ہے کوہیین ٹینشن تھیوری اس تھیوری کے مطابق وہ فورس جو کس کو لے کے جاتی ہے وارٹر کو لے کے جاتی ہے کہاں سے کہاں اکٹھے ہوا بھی روٹس ٹو چلیں روٹس ٹو اریل پارٹ تک ہے جاتی ہے دفورس دیکھریس دا وارٹر روٹس ٹو اریل پارٹس ڈعیرے پارٹس ڈعیوز ٹرانسپائریشنل پول پریویس لیکچر میں ہم نے ٹرانسپائریشنل پول کو ڈسکس کیا تھا نا کہ ہمارے پاس جب ٹرانسپائریشنل پول ہوتی ہے تو loss of water ہوتا ہے تو وہ پانی کے molecules کا کھچاؤ پیدا ہوتا ہے پانی کے molecules کا کھچاؤ پیدا ہوتا ہے this is called transpirational pool this is called transpirational pool the force that carries water from the roots to aerial parts of the plant body is transpirational یہ cohesion tension theory یہ ہی بتاتی ہے کہ وہ force جو پانی کے molecules کو اوپر لے کے جاتی ہے وہ کیا ہے اب transpirational pool کی definition ہم نے previous lecture میں بھی دیکھی تھی کیا ہے یہ transpirational pool کیا ہے it is the pulling force یہ کیا ہے pulling force ہے کس کی وجہ سے create ہوتی ہے created by transpiration of کس کی transpiration سے water water molecules کی transpiration کی وجہ سے یہ force generate ہوتی ہے create ہوتی ہے تو اس کو ہم نام دیتے تھے this is called transpirational pool ٹھیک ہے اب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تین major reasons ہیں cohesion tension theory میں water molecules کو اوپر پہنچانے کی اگر ہم ابھی کچھ در پہلے پچھلے لیکچر میں میں نے اگزامپل دی تھی آپ کو کہ اگر ہم بوتل پیتے ہیں تو کیا بوتل کو مو لگا کے ہم سک کریں تو کیا بوتل خود بخود آ جاتی ہے نہیں ہم وہاں پہ کیا لگاتے ہیں اس میں straw لگاتے ہیں بڑا straw لگاتے ہیں چھوٹا باریک لگاتے ہیں باریک جتنا باریک straw ہوتا ہے اتنی force آپ کو کم لگانی پڑتی ہے جتنا باریک straw ہوتا ہے اتنی force آپ کو اور جتنا موٹا straw ہوگا اتنی force آپ کو زیادہ لگانی پڑے گی اس کو سک کرنے کے لیے similarly ہم کہتے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ جو zilem vessels ہیں جو کیا ہیں zilem vessels ہیں ان کا بور جو ہے وہ narrow بنایا جاتا ہے narrow zilem vessels جو ہیں وہ کیسی بنائی جاتی ہیں narrow بنائی جاتی ہیں کیا بنائی جاتی ہیں narrow بنائی جاتی ہیں zilem vessels کا جو internal diameter ہے zilem vessels کا internal diameter ہے وہ کیسا بنایا جاتا ہے بچا narrow بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے نیرو زائلم ویسلز کا کیا بنا دیا جاتا ہے ڈائیومیٹر کلیر اسی طرح آپ نے دیکھا وہ شگر چیک کرنے والی مشین ہوتی ہے اس کے اندر سٹرپ لگاتے ہیں پیشنٹ کا بلڈ لیتے ہیں تو جیسے ہی اس مشین کے اب جیسے یہ میرا نیل ہے سمٹائم جیسے نیل کے اندر کوئی چیز چلی جاتی ہے تو اسی طرح نیل کے اس کے اندر بھی ایسے تھوڑی سی کیوٹی ہوتی ہے باریک سی کیوٹی ہوتی ہے اب اس کیوٹی کی اندر بلڈ تھوڑی نہ ڈالتے ہیں بلڈ کا ڈراب جسٹ اس کی دیوار کو ٹچ کرتے ہیں اور وہ خود بہ خود بھاگ کے آگے چلا جاتا ہے جتنی لمبی مرضی کیپلری ٹیوب ہو جیسے ہی آپ اس کے اندر ہلکا سا باریک سی ٹیوب ہوتی ہے آپ کے پاس کیمسٹری میں بھی کیپلری ٹیوب اس کو ہم کہتے ہیں جیسے ہی آپ اس کے ایک انڈ پہ کوئی لیکوڈ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کے اندر کیا ہو کیپلری ایکشن ہو تاکہ وارٹر مولیکل جیسے اس میں انٹر ہوں تو فوراں آسانی سے کہاں جا سکیں اوپر ون ریزن ٹھیک ہے دوسری ریزن کیا ہے کس وجہ سے ٹرانسپیریشن ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دو فینومنہ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے کوہین اور ایک ہوتی ہے ایڈ ہین کوہین ہوتی ہے اور ایڈ ہین ہوتی ہے ٹھیک ہے ابھی کوہ کا مطلب کیا ہوتا ہے میں نے اوپر بھی ایکسپلین کیا کوہین اور ایڈ ہین ہین کا مطلب تو حیثیر سے ہے نا اکٹھا ہونا جڑنا کسی چیز کے ساتھ چپک جانا ہم کہتے ہیں کوہین کوہین کا مطلب یہ ہے کہ وارٹر مولیکل آپس میں جڑ جائیں وارٹر مولیکل کس کے ساتھ جڑ جائے وارٹر مولیکل کے ساتھ ہمیں پتہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں وارٹر مولیکل ایک دوسرے کے ساتھ کون سی فورس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں ہائیڈروجن بانڈنگ کے ذریعے کس کے ذریعے جڑے ہوتے ہیں اگر تو بیٹا وارٹر مولیکل ہیں آپ کے پاس وہ زائلم ویسلز کی دیواروں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں کس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں زائلم ویسلز کی دیواروں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو اس کا نام کیا ہے ایڈ ہین ابھی یہاں پہ ہم ڈرا کر لیتے ہیں ہمارے پاس لیٹ کہ یہ ایک زائلم ٹیوب ہے یہ کیا ہے زائلم ٹیوب یہ دو ٹیوبز بنا دی میں نے زائلم ٹیوبز ٹھیک ہے اب ان میں میں وارٹر مولیکیولز بنا رہا ہوں کیا بنا رہا ہوں وارٹر مولیکیولز ٹھیک ہے یہ وارٹر مولیکیولز ہیں لیٹ ایکزامپل لے لو اب وہ کہتا ہے ذرا دیکھو یہ جو دو وارٹر مولیکیول ہیں یہ آپس میں جڑے ہوں گے یہ آپس میں یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہیں ٹھیک ہے یہ والا مالیکیول اس دیوار کے ساتھ جڑا ہے یہ والا مالیکیول اس دیوار کے ساتھ یہ والا مالیکیول تو اس کا مطلب یہ ہے جب یہ والی جو فورس ہے جہاں پہ ایک وارٹر مالیکیول دوسرے وارٹر مالیکیول کے ساتھ جڑا ہے اس فورس کا کیا نام ہوگا کوہین کیا ہے کوہین اور اس فورس کا نام جہاں پہ وہ وارٹر مالیکیول زائلم کی دیوار کے ساتھ جڑا ہے ایڈ ہین ٹھیک ہے اگر وارٹر مالیکیول وارٹر مالیکیول کے ساتھ ہی جڑ جائیں تو کوہین اگر وارٹر مالیکیول زائلم ویسل کی وال کے ساتھ جڑ جائیں تو اس کو کیا کہتے ہیں ایڈھیجن تو کوہین اور ایڈھیجن یہ تین ریزنز تھیں جس کی وجہ سے ہمارے پاس ٹرانسپیریشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتی ہے ٹرانسپیریشن ٹرانسپیریشن جس کی وجہ سے وارٹر موف کرتا ہے جس کی وجہ سے اچھا اب ٹینشن کا کیا مطلب تھا یہ کوہیجن والی بات نے ہمیں سمجھ آگئی کہ وارٹر مالیکیول اور دیواروں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں کچھ اس طرح کا سنیریو ہے ٹینشن کا مطلب دباؤ سٹریس سٹریس کا مطلب کھچاؤ کہہ سکتے ہیں اس کو کھچاؤ کہہ سکتے ہیں اب یہ کس چیز کا کھچاؤ تھا ٹرانسپاریشنل پول کا کس چیز کا ہے اس کا مطلب ایک اس میں ٹینشن والی سٹریس والی فورس کریئٹ ہو رہی ہے جو کون سی ہے ٹرانسپاریشنل پول اور دوسری چیزیں نیرو زائلم ویسل اور کوہیین اور ایڈ ہیین کا فینومنہ ہیلپ کرتا ہے تاکہ وارٹر مالیکیول آسانی سے زائلم ویسل سے ہوتے ہوئے کہاں پہنچ جائیں پتوں میں پہنچ جائیں کچھ دیر پہلے میں میں نے بتایا کہ آپ کے پاس لیٹ کے یہاں پہ ایک وارٹر مالیکیول ہے جب یہاں سے ایویپوریٹ ہوگا کیا ہوگا جب ایویپوریٹ ہوگا تو یہاں پہ کھچاؤ پیدا ہوگا یہ اس کو کھینچے گا یہ سارے وارٹر مالیکیول ایک ایک وارٹر مالیکیول کیا ہو جائے گا اس لائن میں اوپر ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ کچھ ریزن ہیں جس کی وجہ سے وہ وارٹر مالیکیول اوپر جا سکتے ہیں یہ ہمارے خیالات ہیں تو ان کو ہم ایک دفعہ ریڈ کر لیتے ہیں پیج نمبر ہے آپ کے پاس 181 ٹرانسپاریشن یا ٹرانسپورٹ آف دہ وارٹر دہ پراسیس بائی وچہ دہ وارٹر از ریز توہ کنسیڈرے بل ہائٹ کنسیڈرے بل ہائٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے اچھا خاصہ ہم نے پانی کو اوپر پہنچا دی ہے اندہ پلانٹ ہیز بین سٹیڈیڈ فار دہ یر کئی سالوں تک اس کی ہم سٹیڈی کرتے رہے دہ ریزلٹ آف دس ریسرچ اس ریسرچ کے نتیجے میں ہمیں کیا ملی کوہی انٹینشن تھیوری اگر یہاں سے تھیوری سٹارٹ ہوئی ہے اوپر لے کے جاتی ہے کس کے ذریعے تو پھر کیا ہوتا ہے اصل بات یہ رہ گئی تھوڑی سی اکسپلین کرنے والی کہ ٹرانسپاریشنل پول کی وجہ سے پریشر ڈفرنس کریئٹ ہوتا ہے اوپر وارٹر مالیکیول کم ہو رہے ہیں نیچے وارٹر مالیکیول کیا ہیں زیادہ ہیں تو یہاں سے اس طرف پوٹینشل گریڈینٹ بن جاتا ہے یہاں وارٹر مالیکیول کا پوٹینشل کم مطلب پریشر ان کا کم یہاں پہ پریشر کیونکہ یہاں پہ وارٹر مالیکیول نکلتے جا رہے ہیں اور یہاں پہ داخل ہو رہے ہیں تو جہاں سے داخل ہو رہے ہیں کہ وہاں پہ وارٹر پوٹینشل زیادہ اور جہاں نکلتے جا رہے ہیں وہاں پہ کم تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس ٹرانسپاریشن کریئٹس پریشر ڈفرنس اس کے نتیجے میں ایک طرف پریشر زیادہ ہو جاتا ہے ایک طرف پریشر کم ہو جاتا ہے تو that pulls the water and salts up from the roots یہ آپ کے پاس پوری proper کو ہی intention theory کی definition تھی when a leaf transpire loss کرتا ہے water کو the water concentration of its mesophyll cells drop this drop causes the water to move by osmosis and xylem of the leaf into the mesophyll cells when one water molecule moves up in the xylem vessel یا leaf it creates a pulling force that continues all the way to the root وہ ایک ایک molecule کا اوپر ہونا وہ پورے root میں نیچے تک transfer ہوتی اور سارے molecule ایک ایک step کیا ہو جاتے ہیں اوپر ہو جاتے ہیں تو this pulling force created by the transpiration is called transpirational it also causes the water to move transversely اس کے نتیجے میں ادھر دیکھو last time جب ہم نے roots کا structure پڑا تھا ابھی water کو ہم longitudinal لے کے جا رہے ہیں جڑ میں ہم نے پانی کو یوں absorb کرایا تھا پھر اوپر بھیج ہے ایسے ہی ہے نا تو یہ transverse motion بھی جو ہے اس کی وہ بھی کس چیز کی وجہ سے ہو جاتی ہے کوہی انٹینشن تیوری کیوں کہ اگر یہ water molecule تو یہ جھوڑے ہوں گے تو جب یہ کھچ رہے ہیں تو یہ بھی اندر کی طرف پول میں آئیں گے وہ بھی اندر جائیں گے اچھا جی اب وہ کہتا ہے کہ یہ کہاں سے بات ہوئی ہے یہ وہ کہتا ہے previous پڑ چکیوں from the root epidermas to cortex and then to the pericycle and then to the xylem tissues کہتا ہے following are the reasons for the creation of transpirational پول یہ آپ سے short question پوچھ لیا جاتا ہے کہ reasons بتاؤ transpirational پول کی water is held in a tube وہ پانی tube میں کھڑا کیسے رہتا ہے due to small diameter اس کے small diameter کی وجہ سے یہ ہم کہہ دیتے ہیں اس میں capillary action کا فینومنہ ہوتا ہے water molecules adhere to the walls of the xylem tube وہ water molecule جو xylem tube کے ساتھ جھوڑ جاتے ہیں اس process کو کیا کہتے ہیں and the water molecules cohere to each other اگر water molecule آپس میں جھوڑ گئے ہیں دونے کیا کہتے ہیں cohesion these attractions make an overall tension ایک stress بنا دیتے ہیں ایک pulling force بنا دیتے ہیں دباؤ بڑھا دیتے ہیں کھچاؤ بنا دیتے ہیں of the water molecule this tension from the column from the columns of the water یہ پانی کی کتاریں بنا دیتا ہے ادھر دیکھو یہ ایک water column بنا دیا میں نے اسی طرح اور water کی line بن جائے گی lineیں بن جاتے ہیں پانی کے molecules کی ایک دوسرے کے ساتھ water columns بن جاتے ہیں these columns of the water moves from the roots to shoots and then water content of the soil enters into the columns یہ آپ کے پاس ڈیاگرام ہے یہ پتہ پودا ہے اس کا stem دکھایا ہوئے یا leaf ہے یہ اوپر transpiration کرائی اور یہ آپ کو black والی جو ہے یہ ڈیویرم ویسلز کی دیواریں تھیں اور یہ attention cohesion اور یہ ساری چیزیں آپ کو دکھائی ہوئی ہیں as a result یہ کھچاؤ پروڈیوس ہو رہا ہے اور یہ transverse movement دکھائی ہے clear بٹے اگر یہ پورا long question آج ہے تو آپ نے ایسے ہی لکھنا ہے اس کی reasons علیدہ کرنی ہے transpiration پول کی definition لکھنی ہے کوہی intention تھیوری کی definition لکھنی ہے ڈیاگرامز بھی بنانی ہے clear whole topic میں کوکسن ہو تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو thank you اللہ حافظ